اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تنویریاز فاؤنڈیشن اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یو ایس پاکستان نولی کوریڈور پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یو ایس گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے کلیبریشن سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا جو مین پرپس ہے وہ یہی ہے جو پاکستانی سٹورنٹس ہیں ان کو یو ایس یونیورسٹیز میں فلی فنڈیڈ اپرچونٹیز دینا ہے تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں جو سکالرشپ کوریڈ ہے اس میں لیونگ سٹائپنٹ ہیلتھ انشورنس سیٹلمنٹ آلاؤنس اور ایئر فیر جنہی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ اس میں جو آپ کے فینانشیل ایکسپینڈیچر ہیں وہ اس پروجیکٹ میں یو ایس گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ آپ کے کوریڈ جو آپ کو فلی کوریڈ ہے اس میں سکالرشپ کی دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سکالرشپ کوریڈ کی ڈیٹیلز ہوگی اور اس کے بعد جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اس کی فیبری ٹونٹی 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 ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ میں نے ایز ایٹیز اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کی تھی تو کافی سٹوڈنٹس کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے کہ کیسے اپلائی کیسے کرنا ہے ہم نے تو یہی اپلائی کرنے کا طریقہ آج میں اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کو مزید دیکھیں تو یہاں پہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا گیون ہے اس میں جس آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی ہو کوالیفیکیشن بی ایس فوریئر ڈگری یا ایم ایس ایم فیل ڈگری تو کوالیفیکیشن میں بی ایس لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بی ایس ڈگری ہولڈر بھی اس پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پی ایچ ڈی سٹڈیز ہے ان رینگڈ یو ایس یونیورسٹیز تو کچھ یونیورسٹیز یو ایس سے کی ہیں جو بی ایس کی بیس پہ آپ کو پی ایچ ڈی میں ڈمیشن آفر کرتی ہیں تو وہ آپ کو یونیورسٹیز میں دیکھنا ہوگا ان یونیورسٹیز میں کے کن یونیورسٹیز میں یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے اس کے بعد ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ آپ کی تھرٹی فائی ویئرز اف ایج ہونی چاہیے اور ٹیسٹ سکور ٹیسٹ سکور آپ نے کلیر کرنا ہے جی آری کا یا ٹوپل کا اپلیکیشن پروسس ادھر اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیا گیا چونکہ یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ تھی تو انہوں نے مزید آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ای پورٹل پہ جا کے ایچ ڈی پورٹل پہ جائیں وہاں پہ آپ کو کمپلی ڈیٹیل مل جائے گی تو ایچ ڈی کی پورٹل پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ہمارا جو پیج ہے وہ میں دکھانا چاہتا ہوں تنویری آز فانڈیشن اس کو لائک کریں فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہماری جتنی بھی سکولرشپ اپرچونٹیز اور جوبس اپرچونٹی جو ہے وہ ڈریکٹلی ہم یہاں پہ ایز الارٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جو ڈیٹیل ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کچھ ڈاکومنٹس کیسے پرپیر کرنے ہیں وہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تنویری آز فانڈیشن کے نام سے یہ چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری ویڈیو ٹوٹوریل یہاں پہ اپلوڈڈ ہیں ریڈی ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے ڈیفرنٹ سکولرشپ اور جاب اپرچونٹیز کے لیے تو یہ آپ لوگ یہاں پہ اگر ویڈیوز میں جائیں تو آپ کو کمپلیٹ ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو اس ایڈوڈائزمنٹ کے کارڈنگ چلتے ہیں اب ہم اپنے ای پورٹل کی افیشل ویب سائٹ پہ ایچی سی کی جہاں پہ یہ ایڈوڈائزمنٹ گی بن ہے تو یہ میں نے آرڈی اوپن کی ہوئی ہے اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ ڈیریکٹلی اس کو اکسیس کر سکتے ہیں تو اس ایڈوڈائزمنٹ کی اگر ہم انٹرڈکشن دیکھیں تو یہ جون ٹونٹی فیفٹین میں سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ کا جو مین پرپس ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں آپ کو ٹین تھاؤزنڈ پاکسانی سکولر ویل جوائن یو ایس یونیورسٹریز ان نیکس ٹین یرز اور اس کے بعد کیونکہ فائیو یرز آرڈی ہو چکے ہیں اور اس کے جو فیز ون تھا اس میں فیفٹین ہنڈرڈ سکولرشیپ آبارڈ کیے گئے تھے تو یہ ایک اس کا انٹرڈکشن ہے اس پروجیکٹ کا اس کے بعد ہم ہاؤ ٹو اپلائی میں چلتے ہیں یہ ٹیبز انسائیڈ پر ٹھیک ہے ان ٹیبز پر آپ مزید آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ ساری ملتی جائے گی تو ہماری جو ضروری ہے وہ ہاؤ ٹو اپلائی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ جیسا کہ آرڈی لنک ہم نے اوپن کیا ہوا ہے اس کے بعد یوزر مینول ہے پیڈیا فائل ہے اس کا لنک بھی میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں پھر آپ نے کہہ کرنا ہے لوگین کرنا ہے ایچی سی کی پروفائل میں تو اگر آپ کا اکاؤنٹ آرڈی ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا آرڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ایچی سی کا اگر آپ کا آرڈی اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے اس کے سٹیپس ہیں ٹھیک ہے اور ایچی سی میں پروفائل کیسے بننی ہے یہ آرڈی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو آرڈی اویلیبل ہے آپ وہاں پہ جائیں آپ کو اس کی ویڈیو ٹوٹوریوم مل جائے گا کہ کیسے آپ نے فرس ٹائم جو بیگنرز ہیں انہوں نے اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے اور پروفائل کیسے بنانی ہے اپنی ایچی سی کی تو اب ہم چلتے ہیں اس پہ کیونکہ میں نے خود آرڈی اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس کو لوگن کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی پروفائل میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ ایچی سی کی لوگن والی لنک ہے یہاں پہ آپ سائن ان کریں اگر آپ کا آرڈی اکاؤنٹ ہے تو یہاں سے ان کی یہ ڈیش بورڈ اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے اس میں می اپلیکیشنز کے نام سے میری پریویس جو اپلیکیشنز ہیں وہ آرڈی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی تو ہم نے بسکلی اس ٹیب میں جانا ہے یہ جو ہے سکالرشپ اینڈ گرانٹس والی ٹیب میں اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ جو ہے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو مین اپلیکیشن والا پروجیکٹ ہے وہ کدھر ہے اس میں یہ دیکھیں یہ گیون ہے پاک یو ایس نولیج کوریڈور اپلیکیشن اس میں آپ اپلیکیشن فارم پہ آپ کے پاس اس طرح کا فارم اوپن ہو جائے گا اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو نیم ہے اس پر سین ای سی وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اس کے بعد آپ کا کنٹری آف برت ہے بہت سیمپل سی انہوں نے چیزیں آپ سے پوچھی ہوئی ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنٹری آف ریزیڈنس آپ یہاں پہ اپلوڈ بہت بیسیک ہے آپ کا دیکھیں انہوں نے منڈیٹری کا جو سائن ہے وہ مینشن نہیں کیا تو پاسپورٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے بعد میں کوئیسٹن آئیں گے کہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں جو منڈیٹری چیزیں ہیں اس میں ریڈ سائن آپ کو نظر آرہ ہوگا اور اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پر پاسپورٹ اگر جن کا نہیں ہے تو وہ اس کو اپلائی کر دیں کیونکہ یہ ایک اگر انٹرنیشنل سکالرشپ کے لئے اپلائی کرنا ہے پرپوز فیلڈ آف سٹڈی تو یہاں سے آپ اپنا فیلڈ آف سٹڈی بھی چوز کر سکتے ہیں آلموس سارے پروگرام آویلیبل ہیں یہاں پہ آ اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی تو یہ آپ کا سبجیکٹ ایریا یہاں پہ انجننی اور اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ کا بائیو ٹکنالوجی بزنس ہے تو چوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے پاس آرڈی یو ایس سٹیزن شیپ ہے تو اس کو چیک کریں اگر ایس نہیں ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں ٹھیک ہے فیملی انفرمیشن ہے آپ کی اور اس کے بعد نمبر اف ڈیپینڈنٹس میں اگر آپ ییس کرتے ہیں تو آپ وہ ڈیٹیل دینا ہوگی جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ آپ کی بیسیک انفرمیشن آگی پرسنل اس کے بعد ایمپلائیمنٹ ڈیٹیلز ہے ایسوسییٹی ڈیٹیل ہے ادھر ڈیٹیلز ایڈمیشن پریفرینسیز آپ کی یونیورسٹی کی پریفرینسیز پوچھیں گے آپ سے اور اس کے بعد انڈرٹیکنگ ہے تو یہ چیزیں میں ابھی نہیں ان کو اوپن ہو رہی کیونکہ مجھے سب سے پہلے یہ فارم فیل کرنا پڑے گا اس کے بعد فرسٹ یہ ہے سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت ان سیکس پہ انڈرٹیکنگ انڈرٹیکنگ آپ کلک کریں گے اور وہ سممیٹ ہو جائے گی تو یہ ایک بیسیک سی اس میں آپ کا آلموس ہاف ہاور کا کام ہے اس کو اپلائی کرنا اور اس کو آپ اپلائی ایزی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ ڈیفکلٹی فیس آ رہی ہے تو اس سٹیپ کا سکرین شارٹ لیں سکرین شارٹ لے کے ہمیں کومنٹ کریں فیڈبیک دیں یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں فیس بک پہ دے سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو کوئری ہے اس کو ریزول کریں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ